بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے موزید صارفین مسلمانوں کی وہ فتح جس کے بعد دجال کا ظہور ہو گیا زد جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کی کہا ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مغرب کی طرف سے آئے جو اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تیلے کے پاس آ کر ملے وہ لوگ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے میرے دل نے کہا کہ تو چل اور میں اور ان لوگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جا کر کھڑا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ فریب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار ڈالیں پھر میرے دل نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپکے سے کچھ باتیں ان سے کرتے ہوں اور میرا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گھوار گزرے پھر میں گیا اور ان لوگوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کھڑا ہو گیا بس میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں یاد کی جن کو میں اپنے ہاتھ پر گھنٹا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے تو عرب کے جزیرہ میں کافروں سے جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر دے گا پھر فارس ان کے ایران سے جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی فتح دے گا پھر نصاری سے انصاری سے لڑو گے روم والوں سے اللہ تعالیٰ روم کو بھی فتح کر دے گا پھر دجال سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کر دے گا یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا موجزہ ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے جابر بن سمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سمجھتے ہیں کہ دجال روم فتح ہونے کے بعد ہی نکلے گا میری اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بولئے گا جزا کرنا